فاران کو عمر قید کی سزا آمنہ بچ نکلی ناظرین عدالت کے اندر رئیس پلیوری بوئی کیس کی بونچالی سماعت ہوئی ہے جی ناظرین بقاعدہ طور پر کیس کے اندر نئے موڑ آئے ہیں اور عدالت سے آئے ہیں تفصیلات ناظرین آپ کے سامنے رکھنی ہیں کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے بقاعدہ طور پر ٹھک کر کے رکھنی ہیں رئیس کے قتل میں کیا پستول کا استعمال ہوا رئیس کو کیا صرف ڈنڈے سے نہیں بلکہ پستول سے بھی اس دنیا سے اگلے جہاں پیجا گیا ساری باتیں ناظرین ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستانی ملکلی ہوں ناظرین سبسکرائب کیجئے جڑ جائیے رابطے میں آجائیے فیس بک پر ہیں تو فالو کر لیجئے ناظرین کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں انشاءالت اللہ ظلم کے خلاف بولتے رہیں گے اور آپ ناظرین عدالت کے اندر سے عدالت کے اندر سے ظلم کے حوالے سے جو چیزیں کنفرم ہو کے باہر آئیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اور آمدہ ناظرین کس زاویہ پر جا رہی ہے اور فرحان کس طرف جا رہا ہے تونوں چیزیں بڑی اہم ہیں آج ناظرین بقاعدہ طور پر عدالت کے اندر عدالت کے اندر ناظرین چیزیں بڑی کلیر کر کے رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی عدالت کے اندر ناظرین تیس نو دو ہزار تئیس کو پولیس بقاعدہ پہنچتی ہے جج ہے ناظرین سعید احمد ٹھیک ہے تھانا مانگا منڈی لاہور ہے بلکہ ناظرین سعید احمد انویسٹیکیشن انچارج ہیں تھانا مانگا منڈی لاہور ہے یہ ناظرین درخواست برائے حصول ریمانڈ جوڈیشل چودہ یوں یہ ناظرین جوڈیشل ریمانڈ تب لیا جاتا ہے کہ جب جسمانی ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے پولیس کو جتنی انویسٹیکیشن کرنا ہوتی ہے جو چیزیں ریکاور کروانا ہوتی ہیں وہ چیزیں ریکاور کروا لی جاتی ہیں لکھا یہ جاتا ہے جناب عالی گزاری شہر ملزم فاران کیسر ولد کیسر لطیف آمنہ فاران زوجہ فاران کیسر مندرجہ بالا کو مقتول کے بھائی نے اپنے بیان 161 زویں فے میں نامزت کیا ہے 161 کا ناظرین بیان یہ نامزت ملزمان ہے مقدمہ انوانے بالا میں مورخہ 179 2023 کو حسب زابطہ گرفتار کر کے ملزمان کا ریمانڈ بقاعدہ طور پر جو ناظرین منشن کیا جاتا ہے کہ ریمانڈ واپسی جسم کتنے دن کا پہلے ناظرین یہ ریمانڈ ہوتا ہے تین دن کا پھر ہوتا ہے تین دن کا پھر ہوتا ہے چار دن کا ٹوٹل دس دن ہو گئے اس کے بعد دوبارہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو دن کے یہ بقاعدہ طور پر فیزیکل ریمانڈ پر ہیں بارہ دن اور اس کے بعد ایک دن کا اور یعنی کل بھی نے عدالت میں پیش کیا گیا جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور آج پھر آپ ناظرین اگر تو یہ ویڈیو آج ہفتہ یعنی تیس سپتمبر کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹوٹل تیرہ یوم کا ناظرین یہ ریمانڈ بتایا گیا حاصل کیا دورانے ریمانڈ ملزم وقوع میں استعمال شدہ گاڑی اور ملزمہ فاران کیسر سے وقوع میں استعمال شدہ اسلا پسٹل جی پسٹل اور آلہ زرب بقاعدہ طور پر ناظرین قتل آلہ زرب قتل ڈنڈا اور ملزم فاران کیسر کا موبائل فون برامت کیا گیا مقدمہ حاضر میں تکمیل چلان بقایا ہے بزریہ درخواست استداء ہے کہ ملزمان کا ریمانڈ حوالات جوڈیشل چودہ یوم منظور فرمایا جائے یہ ناظرین جج کی عدالت میں بقاعدہ طور پر ساجد سلیم کی جانب سے یہ ناظرین ایس آئی کی جانب سے درخواست دائر کی جاتی ہے آگے ناظرین پھر بقاعدہ طور پر یہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اور ان دونوں کو چودہ اکتوبر تک جوڈیشل کر دیا گیا ہے جوڈیشل کر دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین انہیں جیل بیج دیا گیا ہے آمنہ بھی جیل میں ہے اور فاران بھی جیل میں ہے ایک اہم چیز ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو انٹرویوز کا سلسلہ تھا وہ جو یوٹیوبرز دوست ہمارے پیارے بھائی لوگ سارے ناظرین جو آمنہ اور فاران ظاہری بات ہے وہ کیس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں وہ حقائق کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رئیس کو انصاف ملے جو ایک قتل ہوا اس کا خون سفید نہ ہو وہ ناظرین جو انٹرویوز کے لیے تھانے میں جاتے تھے وہ سلسلہ تھانے تک محدود رہ جائے گا یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ جیل میں جا کے انٹرویو کریں یہ ناظرین اجازت ملنا اتنا ایزی نہیں ہوتا بہرحال اب ان لوگوں کو جوڈیشل کر لیا گیا ہے پولیس نے ناظرین جو چیزیں برامت کی ہیں ان میں پسٹل کا برامت ہونا اور پھر پولیس افسران کی جانب سے بقاعدہ طور پر یہ بتایا جانا اور یہ نہیں ناظرین کہ یہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ بتایا جانا یہ ناظرین بقاعدہ طور پر انہوں نے عدالت کے اندر بتایا کہ پسٹل کا استعمال ہوا ہے ایک جگہ پر ناظرین پسٹل کا ذکر پہلے بھی آیا تھا میں نے بھی آپ سے شیئر کیا تھا وہ یہ کہ کہا یہ گیا تھا کہ بقاعدہ طور پر فران نے فران نے رئیس کو پسٹل کے زور پر باندھا تھا یعنی اس نے پہلے اسے پسٹل کے زور پر کنٹرول کیا تھا اب اس نے گولی چلایا یا نہیں یہ تحقیق و تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں گی اور زیادہ واضح ہو کر آئیں گی زیادہ کھل کر اور زیادہ کلیر ہو کر آئیں گی ایک دو چیزیں ناظرین اور ہیں آمنہ بچ نکلی کا کیا معاملہ ہے اب ناظرین ان لوگوں نے بقاعدہ طور پر زمانت کی طرف جانا ہے اور آمنہ کے حوالے سے چونکہ ناظرین شواہد بہت کم ہیں آمنہ کے حوالے سے ویسے شواہد بہت زیادہ ہیں کہ رئیس کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا یا وجہ قتل وہ کیا تھا وہ آمنہ اور رئیس کی دوستی تھی پھر بقاعدہ طور پر رئیس کا اس کے گھر میں آنا آمنہ کا گھر میں بلانا آمنہ کا اس سے رابطے میں رہنا آمنہ کا چیزیں چھپانا یہ ساری وہ چیزیں ہیں ناظرین کہ جس میں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پارا کہ آمنہ کا قتل کے اندر کتنا ہاتھ ہے یہ سسٹم ہے ناظرین سسٹم کے تقاضے ہوتے ہیں سسٹم کے تقاضے یہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بے شک ایک خاتون کسی کے قتل کی وجہ بنی ہے اس نے ڈیریکشن نہیں دی اس نے بقاعدہ طور پر ڈیریکشن ان سینس کے کوئی قرائے کے قاتل لا کے پیسے نہیں دیئے ایک انوالمنٹ ناظرین یہ ہوتی ہے نا کہ آپ فیزیکلی سامنے نہیں آئے آپ نے بیک اینڈ پر کھیلا اب وجہ قتل آمنہ ہے لیکن بیک اینڈ پر کھیلنا اور فران کو اس چیز کے لیے ارج کرنا کہ وہ اسے قتل کرے یا پرووک کرنا کہ وہ اسے قتل کرے یہ بھی سامنے نہیں آیا پھر ناظرین ابھی تک ابھی تک میں ناظرین بھار بھار کہہ رہا ہوں سو فار ابھی جو ہے وہ چیزیں ان پروسس ہیں اور ابھی ناظرین آگے چالان پیش ہونے چالان جلد پیش کرنے کا بقاعدہ طور پر موزز زیادت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے یہ بقاعدہ ناظرین عدالت نے قتل کے ملزمان کے خلاف چالان کو مکمل کر کے جلد جمع کروانے کی ہدایت کی ہے اب ناظرین یہ جوڈیشل رہیں گے پھر آہستہ آہستہ ناظرین چلان پیش ہوگا اور چلان ناظرین اگر تو پولیس جلدی پیش کرتی ہے پھر ہو سکتا ہے جلد فرد جرم آئے دو اور آگے ٹرائل چلے لیکن اگر ناظرین چلان میں تخیر ہوتی ہے تو پھر فاران کو کافی دیر تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے فاران ناظرین بہت دیر تک جیل میں رہے گا فاران کے حوالے سے پسٹل کی برامدگی ہے قتل اس کے حوالے سے سزائیں بھی بہت سکتے ہیں ایون عمر قید تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے لیکن آمنہ ناظرین اب زمانت دائر کرے گی زمانت باز از گریفتاری دائر کرے گی اور ممکن ہے کہ ادم شواہد کی بنیاد پر یا یہ بقاعدہ طور پر زمانت دے کے کہ میں اس کیس کو فالو کروں گی میں اس شہر میں رہوں گی دے دی جائے یہ ناظرین کچھ لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ اس نے رئیس کو بھی بقاعدہ راستے سے اٹھوایا ہے اور اب فاران بھی اس کی وجہ سے پھنسے گا اور وہ انجوائے کرے گی انجوائے ناظرین وہ بھی نہیں کر رہی ایسا شخص ناظرین انجوائے نہیں کرتا آپ نے معاملات قوام کرنا ہے کچھ اپ ڈیٹس تھی چودہ روز کے لیے یہ جوڈیشل ہوئے ہیں چودہ اکتوبر کو کیا اپ ڈیٹس آتی ہے اس سے پہلے زمانت کے حوالے سے اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ہی جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے پیغام قام کیجئے